السلام علیکم دوستو امید ہے آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے دوستو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ مکہ شریف میں ہم نے جو ابنہیم الکلیل روڈ پہ جو ہوتل لے رکھا ہے جو ہم اپنے ڈی لیکس پیکجر میں موسکر دیتے آ رہے ہیں یعنی کی الفجربدی فائیو کے نام سے جو ہوتل ہے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کئی بار حاجی اپنا راستہ بھوٹ جاتے ہیں یا ان کو ہوتل پہنچنے میں کبھی کبھی کچھ پریشانیوں پر سامنا پڑ جاتا ہے تو اس لحاظ سے ایک آج ہاگی کا آج ہمارے پر فون آیا تھا کہ وہ ایک اپنے ہوتل کا راستہ ان کو نہیں مل رہا تھا کیونکہ وہ اپنا آئی ڈی کارٹ آہ ہوتل پہ ہی بھول آئے تھے اور عربی کی لینگویج کے بارے میں ان کو نہیں بتا تھا تو وہ تھوڑا سا پرابلم میں تھے تو بہت مشکل سے انہوں نے ان کو ہمارا نمبر آہ دھیان تھا تو انہوں نے اپنے موبائل سے ہمیں کال کر کے بتایا تو اس لحاظ سے یہ ایک پریشانی جو کئی بار ایسا ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں اور زیادہ تا لوگ آہ ڈسٹنس کے بارے میں بھی کوئریز کرتے رہتے ہیں کہ کتنی دوری پہ ہوتل ہے یہ آپ کا تو آپ کو ہم آج ایک خاص ویڈیو آپ کے ساتھ میں ہم شیئر کرنا چاہ رہے ہیں جو کہ ہمارے ایک خاص عزیز دوست نے وہی سے بنا کے بھیجا ہے جو آپ لوگوں کی دیکھ ریک میں ہمارا سٹاف ہے انہی کی طرف سے ایک ویڈیو ہمیں یہاں پہ بیچا گیا ہے جسے کہ ہم آپ کے ساتھ میں اس ویڈیو کو شیئر کریں آپ لوگ دیکھنے کہ اگر آپ اپنا کوئی راستہ آپ کو کوئی پرابلم ہوتی ہے وہاں پہ تو کس طرح سے آپ حرم سے ہمارے ہوتیل سے پہنچ سکتے ہیں اور ہوتیل کی جو ڈسٹنس ہے وہ بھی اور راستہ بھی آپ لوگ کو تھوڑا سا کیئر ہو جائے گا کہ انشاءاللہ آنے والے آگے کے وقت میں کوئی بھی حاجی جو ہمارے ان پیکجز میں جاتا ہے ان کو ایسی پریشانی دیکھنے کو نہیں ملے گی تو چلیئے آپ کو دکھاتے ہیں کہ حرم شریف میں کس طرح سے آپ کو ابراہیم القلیل روڈ پہ ہمارے ہوتیل سے پہنچنا ہے دیکھئے یہ کلاب ٹاور ہے کلاب ٹاور کے جیسٹ لیب سائٹ میں یہ گیٹ نمبر سیونٹی نائن یہاں سے عمرہ کے لئے انٹری کرتے ہیں پھر اس کے بعد یہ ریورس آتے ہیں یہ دیکھو ڈبلو سی نمبر چھے فجرالوڈی فائیب جانے کا راستہ بتا رہا ہے یہ ڈبلو سی نمبر یعنی ہمام نمبر چھے سے سیدھا جائیں گے آگے ہمام نمبر ساتھ پڑے گا ہمام نمبر ساتھ یہاں سے سیدھا جانا ہے یہ کبوتر چوک ہے اس کو کبوتر چوک بولتے ہیں اس روڈ کا نام ابراہیم خلیل روڈ ہے اور پاہیم خلیل روڈ ہے یہ سابنے جو لال کلر کے بردگ دکھرا ہے یہ بائے سائیڈ میں الودا ہوتل ہے اور اس کے بعد یہ جسٹ یہاں سے داہرے سائیڈ مر جانا ہے یہ اس کے بعد یہ جسٹا ہے یہ ساڑنے والی کلیو یہ ہے بیلڈنگ ازر البدی فائیو یہ ایک چھوٹی تھی انفرمیشن تھی امید ہے کہ آپ لوگوں کو اچھے لگی ہوگی کیونکہ ہم چاہتے ہیں ہمارے جتنے بھی حاجی ہیں ان کو کبھی کوئی پریشانی ہے انشاءاللہ نہ وہاں دیکھنے کو ملے اور ہمارا جو بھی اسٹاپ ہے ہم ان کا بہت تہہے دل سے شکردگار ہیں ہمارے جتنے بھی حاجی جاتے ہیں کسی بھی حاجی کو کوئی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا اور بہت تعریف وہاں پہ لوگ کرتے ہیں کہ یہ بہت اچھا انتظام ہے تو اور کوئی خاص انفرمیشن ہوگی تو ضرور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آپ لوگ چاہیں تو دلی ممبئی یا پھر لخنوں سے ہمارے پیکیجز کی بوکنگ کے لیے ہمارے نمبرز پر ہم سے کانٹریکٹ کر سکتے ہیں اور کوئی نئی اپ ڈیٹ ہوگی تو ضرور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اپنا خیال لکھیں اور دعاوں میں آزد کریں اللہ حافظ